بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک لیا ہوں وہ ہے کوڈا سیول پروسیجر کا آرڈر نمبر اکیس اور یہ ڈیل کرتا ہے ایگزیکویشن آف ڈیگری آرڈرز اور اس سلسلے کا ہم آج پروگرام کر رہے ہیں نوہ پروگرام کر رہے ہیں پارٹ نائی اور اس کے اندر جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ ایٹی ٹو سے لے کر جو ریلیونٹ رولز ہیں وہ ایٹی ٹو سے لے کر آنورڈ ہیں تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں چینل کائنڈی یہ جو میرا چینل اپریٹ فار جیسٹس اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جو بل آئیکن ابرے گا اس کو بھی آپ پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کے اوپر تو سب سے پہلے جو جو رول ہے وہ رول ہے ایٹی ٹو رول ایٹی ٹو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ وٹ کورٹ میں آرڈر سیل کہ کون کون سی عدالتیں ہوتی ہیں وہ سیل کا آرڈر دے سکتی ہیں تو جیسے سی پی سی بنانے والوں نے آرڈر ایٹی ٹو اپنا آرڈر ٹونٹی کے رول ایٹی ٹو کے تحت انہوں نے یہ کہا ہے کہ صرف سمال کازیس کورٹ کے علاوہ جتنی بھی دیوانیت آلتی ہیں وہ کسی بھی ایمویبل یا ایمویبل پروپرٹی کو سیل کرنے کا حکم صادر کر سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو رول ایٹی ٹری رول ایٹی ٹری کہتا ہے پاسپورنمنٹ آف سیل ٹو اینیبل ججمنٹ ڈیٹر ٹو ریز ایماؤنٹ آف ڈیکری تو اس میں یہ ہے کہ جب کوئی موڈیون جب کسی عدالت کو جس نے سیل کا آرڈر کر دیا ہو وہ عدالت میں آ کر عدالت کو ججمنٹ ڈیٹر اگر اتمنان دلا دیتا ہے کہ وہ اپنی جو اس کی ایمویبل یا ایمویبل پروپرٹی جو بھی ہے ایمویبل پروپرٹی ہے اس کو وہ رین رکھ کر یا بے دے کر یا اس کا کوئی طریقہ کار بنا کر عدالت کے اندر وہ جو ڈیکریٹل ایماؤنٹ ہے وہ جمع کروانے کے لئے تیار ہے تو پھر عدالت اس مدیون کو یا اس ججمنٹ ڈیٹر کو وہ جو ڈیکریٹل ایماؤنٹ ہے وہ اس ٹائم کے اندر اس ٹائم فریم کے اندر جمع کرانے کی وہ جو حکم ہے وہ صادر کر سکتی ہے کر سکتی ہے اور اس کی جو وہ جو سیل ہے اس کو وہ منسوخ کر سکتی ہے اس کا آرڈر منسوخ کر سکتی ہے اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ عدالت کے اندر آ کر پیسے جمع نہیں کروا دیتا اس میں دوسری بات یہ ہے کہ مدیون جب مدیون کی جب درخواست دیتا ہے عدالت کے اندر تو عدالت اس کی اوپر حکم صادر کرتی ہے کہ یعنی اس کو ایک حکم صادر کرتی ہے اور ساتھ ایک سیکٹرکیٹ بھی دیتی ہے جس کے اندر وہ لکھا ہوتا ہے کہ اس بندے کو ججمنٹ ڈیکٹرڈ کو ڈیکریٹل ایمانٹ کی جمع کروانی کے لیے ایک سیکٹرکیٹ دیا جاتا ہے اور یہ بندہ اس سیکٹرکیٹ کے تحت جو اس کو سیکٹرکیٹ دیا جاتا ہے یعنی جو اس بندے کی جو پروپرٹی اٹیچ ہوتی ہے رول سکسٹی فور کے تحت تو پھر عدالت اس کو ایک سیکٹرکیٹ دیتی ہے اس سیکٹرکیٹ کے تحت اس کے اندر ایک چیز مولت لکھی ہوتی ہے اس کا جگہ کا نام اور پتہ لکھا ہوتا ہے اور پھر اس کے اندر اس کو اجازت دی گئے ہی ہوتی ہے مدیون کو یا ججمنٹ ڈیکٹر کو کہ وہ اپنی زمین جو کرک شدہ ہے یا جو اٹیچ ہے اس کو رین بھی دے سکتا ہے بے بھی دے سکتا ہے کسی کو لیز پر بھی دے سکتا ہے یا جو بھی اس کا پروپر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے اس میں انہوں نے ایٹی تھری کے اندر ایک شرط بھی آئیت کی ہے کہ مدیون کے ارازی کو لیز یا رین یا خریدنے والا شخص اپنی تمام رقم وہ اس کو نہیں دے گا ججمنٹ ڈیکٹر کو بلکہ وہ تمام کی تمام وہ جو رقم ہے وہ ادھر جمع کروائے گا عدالت کے اندر آ کر لیکن مدیون رول سیمٹی ٹو کی عدالت سے اجازت کے بغیر بخلا برزی نہیں کر سکتا ملتب کہ اگر مدیون جو ہے اپنا ڈگری آلڈر جو ہے اگر وہ خریدنا چاہتا ہے مدیون کی ارازی یا مدیون خود ہی اپنی ارازی کو وہ جو خریدنا چاہتا ہے تو پھر اس کو عدالت کی اجازت کی ضرورت ہوگی اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور شرط بھی یہ ہے لگائی ہے وہ شرط یہ ہے کہ وہ لیز جو رین یب ہے اس وقت تک مکمل تصور نہیں ہوگی جب تک اس کی عدالت وہ ویریفکیشن نہیں کر دیتی یا اس کو عدالت اس کو وہ تصدیق نہیں کر دیتی یا اس کو ایبسلوٹ ڈیکلیئر نہیں کر دیتی اس کے بعد آ جاتے ہیں دوستو رول ایٹی فور رول ایٹی فور کہتا ہے کہ ڈیپازٹ بائی پرچیزر ان ری سیل آن ڈیفارڈ اب اس میں انہوں نے جی کہا ہے کہ نیلامی میں حصہ لینے والا خریدار اگر بادت اختتام بولی کل رقم کا اگر پچیس ویسات جو آکشنیئر کے پاس جو عدالت میں وہ جمع کروا دیتا ہے اور جو اس کے بعد جو باقی سیونٹی فائیٹ پرسنٹ بچتا ہے تو عدالت اس کو کہتی ہے کہ آپ جو مقررہ ٹائم کے اندر ہے اس کو جمع کروا دیں اور اس کے بعد پھر آپ عدالت سے سیکٹیکیٹ حاصل کریں یا رسید حاصل کریں اگر وہ جو ہے وہ بندہ اس کو جمع کروا دیتا ہے تو اگر وہ جمع نہیں کرواتا تو پھر وہ عدالت جو ہے اس بولی کو منصوب تصور کر سکتی ہے یا اس کو ریسیل کارڈر کر سکتی ہے اگر ڈگری اولڈر اس پروپرٹی کو جو سیل کے اوپر مدیون کی چڑی ہوئی ہے اگر وہ خریدتا ہے تو عدالت پھر اپنی وہ ڈگری کے اندر وہ اپنی آرڈر شیٹ کے اندر لکھتے گی کہ ڈگری ہیز بین سیٹسفائیڈ بائی دی پرچیز پروپرٹی اب مدیون مدیون کی جو پروپرٹی ہے اس کو اس نے خرید دیا ہے اور اس کی سیٹسفیکشن ہوگی ہے جو ملین ڈگری ہے وہ بھی سیٹسفائیڈ ہوگی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول ایٹی فائیف رول ایٹی فائیف یہ کہتا ہے کہ جو آرڈر پرچیزر ہوتا ہے کہ جب اس کا وہ جو بولی ہے اب اس کے اندر ایٹی فائیف کے اندر انہوں نے جو وہ ٹائم دی ہے ٹائم فر پیمنٹ ان فل آف پرچیز منی کہ جو آرڈر پرچیزر ہوتا ہے اس نے جب کسی اس کے اندر بولی دی اور وہ اپنی کامیاب ہوگا اپنی بولی دینے کے اس کے بولی کے اندر اور اس نے جب کامیاب ہوا تو آرڈر نے آفیسر نے یا عدالت اس کو رسید دی پچیس فیصد کی اور اس کو حکم صادر کیا کہ اگر یہ باقی رقم جو ہے یہ سیونٹی فائی پرسنٹ تم نے پندرہ دن کے اندر اندر یا پندرہ دن عدالت بند ہونے سے پہلے پہلے تم نے عدالت کے اندر آ کر جمع کروانی ہے ساری جتنے بھی اماؤنٹ ہے جو وہ جو بولی کی اوپر تو اور وہ عدالت میں آتا ہے اور پھر وہ آ کر جتنے بھی سیونٹی فائی پرسنٹ جو وہ اماؤنٹ ہے وہ عدالت کے اندر جمع کرواتا ہے تو پھر عدالت اس کو اکرسی دیتی ہے اور جب وہ اپنا سیل ایبسلوٹ ہو جاتی ہے تو پھر عدالت اس کو ایک سیٹکیٹ بھی گناہ کر سکتی ہے اگر اس میں ڈگری آلڈر رول سیونٹیٹو کی تحت اگر خود خریدتا ہے تو اضافی رقم جو اس نے وہ آکشن کے اندر جمع کروائی ہوگی پھر اس کو پھر وہ واپس ہو سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول ایٹی سیس رول ایٹی سیس کے اندر ایک پروسیجر ان ڈیفالٹ آف پیمنٹ کہ جب جو آکشن پرچیزر ہوتا ہے یا جو خریدار ہوتا ہے جب وہ جو آکشن یعنی لامی کے اندر جو جہدات ہوتی ہے جو فروض کے لیے پیش کی گئی ہوتی ہے کسی عدالت کی طرف سے آکشنیر اس کو آکشن کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اور یہ خریدار موقع پر اس پروپرٹی کا پچیس پرسنٹ وہ جمع کروا دیتا ہے اور اس آکشنیر سے یا عدالت سے اس کی پچیس پرسنٹ کے رسید بھی لے لیتا ہے اور عدالت اس کو ٹائم دیتی ہے یا پھر آکشنیر اس کو کہتا ہے کہ ویدن ڈی پیریڈ آف فیفٹین ڈیز آر دی کلوز آف فیفٹین ڈیز آہ دی عدالت کے بند ہونے پندرمی دن عدالت کے بند ہونے سے پہلے پہلے آپ اس ٹوٹل جو اماؤنٹ جو جس جو بولی کی اماؤنٹ ہے جا جو ڈیکریٹل اماؤنٹ کے مطابق جو بولی دی گئی ہے اگر وہ اس کا ٹوٹل باقی جو سیونٹی فائی پرسنٹ ہے وہ آہ عدالت کے اندر آ کر جمع کروا دو تو ویلن گوڈ اگر وہ جمع کروانے میں ناکام رہتا ہے تو پھر عدالت اس کے جو بولی کے اوپر یا اس نیلامی کے اوپر جو اخراجات آئے ہوتے ہیں اس کو وہ ڈگڈاکٹ کر سکتی ہے وہ لے سکتی ہے اس سے آکشن پرچیزر سے جو ناکام ہوتا ہے باقی رقم جمع کروانے میں اور باقی اس کے اوپر جو ایکسپنسز آئے ہوتے ہیں وہ بھی اس سے لیے جا سکتے ہیں اور اس کی جو ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ہے وہ اس وقت تک وہ اس کو عدالت جو ہے وہ باق سرکار وہ اپنے پاس زبط کر لے گی اور جب تک نئی بولی ہونا جائے اس وقت تک زبط رہے گی اور جب نئی بولی کامیاب ہو جائے گی تو نئی بولی کا جو ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ہوگا وہ اس بندے کو دے دیا جائے گا اور اس میں اس کی جو نیلامی کے اوپر جو اٹھنے والے اخراجات ہیں وہ بھی اس ناکام آکشن پرچیزر سے مصول کیے جائیں گے اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو رول ایٹی سیون رول ایٹی سیون کہتے ہیں نوٹفکیشن آن ری سیل یعنی کہ ری سیل کا نوٹفکیشن دینا جب عدالت کے نوٹس میں یہ بات آئے کہ کسی آکشن پرچیزر نے پچیس پیزہ جمع کروا ہے اور باقی سیونٹی فائی پرسٹ جمع کروانے میں ناکام رہا تو عدالت جو ہے اس کو دیکھتی ہے میٹر کو دیکھتی ہے اور جب یہ اس بات پر سیٹسفائیڈ ہو جائے کہ یہ یہ بولی جو ہے یہ اب نال انوائیڈ ہو جو کہ وہ پیسی جمع نہیں کروا سکتا ہے یا ناکام رہا ہے تو پھر عدالت اس پروپرٹی کو جو مدیون کی اٹیج کی گئی ہوتی ہے آکشنیر کو حکم صادر کرتی ہے کہ بھائی اس پروپرٹی کو اس کو دوبارہ فروت کرنے کا نوٹفیکیشن جو ہے وہ عدالت جاری کرتی ہے اور اس کا اشتہار دیا جائے اس کے بعد آ جاتا ہے رول ایٹی ایٹ رول ایٹی ایٹ کہتا ہے بیٹ آف کوشیر ٹو ہیو پریفرنس تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب کسی مدیون کی پروپرٹی کو جو اٹیج شدہ ہو کرک شدہ ہو یا اٹیج کی گئی ہو اس کو اگر عدالت حکم صادر کر دیتی ہے کہ بھائی اس کو جا کر پروپ کر دو تو آکشنیر جب موقع پر جاتا ہے اس پروپرٹی کے تو اس کے اندر پھر اس کو عدالت جی کہہ دیتی ہے یا سی پی سی بنانے والے نے یہ کہا ہے آکشنیر نے یہ کہا ہے کہ اگر اس کے اندر جو پروپرٹی کا کوئی دیگر جو کوشیر ہے یا اس کا کوئی کسی کا مفاد ہے جا جیسے یہ شفے کی کٹیگری کے اندر جن لوگوں کا وہ جو رائٹ اپ پریارٹیز ہوتی ہیں اس طرح کا کوئی بندہ ہے یا اس میں کوئی دیگر جو بندہ ہے جو اپنا انٹرکٹ رکھتا ہے تو اس کو پھر پریفرنس دی جائے اگر وہ بندہ بولی کے اندر حصہ لیتا ہے تو اس کی جو جو بولی دیتا ہے اس کو پریفر کیا جائے تاکہ فردر لیٹیگیشن سے بچا جا سکے اور تاکہ اور وہ مدیون کا حصہ خرید سکے اور اپنی ضرورت کو بھی پورا کر سکے اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو رول جو ہے ایٹی نائن رول ایٹی نائن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ جس کی طرف آتے ہیں رول ایٹی نائن کہتے ہیں کہ اپلیکیشن تو سیٹسائیڈ سیل انڈیپازٹ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو سیل ہے یا نیلامی ہے یا نیلامی کے بعد جو زمین بک گئی ہے اس کو کیسے سیٹسائیڈ کروانا ہے ڈیپازٹ کروانے کے بعد اگر کوئی بندہ جو اپنے آپ کو اگریڈ سمجھتے ہیں عدالت کے اس کے سیل سے یا اس کا کوئی مفاد جو ہے وہ اس کے ساتھ مواستہ ہے یا اس کا کوئی شیئر مواستہ ہے یا اس کے جو مفاد کو کوئی انفرنج ہوئے ہے یا اس کو کوئی نقصان ہوئے ہے یا اقتلاق اقتل پی ہوئی ہے اور وہ بندہ جب جائدات فروخت ہو چکی اور اس کے ویدن دی پیریڈ اف تھرٹی ڈیز وہ عدالت کے اندر آتا ہے اور عدالت ایکسکیوٹنگ کورٹ کے اندر اپلیکیشن سبمیٹ کرتا ہے اور اپنی اپلیکیشن کے ساتھ وہ جو سیل اماؤنٹ ہوتا ہے اس کا پانچ پرسنڈ امہ کرواتا ہے اور اپنی بات کا یقین دنوانے کے لیے عدالت کو اور عدالت سے جی کہتا ہے کہ اس پروپرٹی کے ساتھ میرا کوئی مفاد جوستہ ہے اور میرا اگر اس پروپرٹی کو بائی فروخت کر دیا تو میرا یہ نقصان ہے تو پھر عدالت جو ہے اس کے اوپر وہ اس کی بات کو سنتی ہے اس کے بات سننے کے بعد اس کو اگر سمجھتی ہے جی کہ اس کے پاس اس کا جو موقف ہے یہ ٹھوس بنیادوں کے اوپر ہے اور اگر یہ جو پروپرٹی ہے کسی تیسرے بندے کو پاس چلی گئی تو اس بندے کو نقصان ہو سکتا ہے یا اس کا پری ایمٹیو رائٹ متاثر ہو سکتا ہے یا اس کا رائٹ اپ وے متاثر ہو سکتا ہے یا اس کا رائٹ اپ وارٹر متاثر ہو سکتا ہے یا کوئی این ایر رائٹ اپ ائر یا دیگر انزمنٹری رائٹ ہیں یا اور کوئی جو بھی رائٹ ہیں یا کو رائٹ اپ کو شیئر یا رائٹ اپ پارٹنر جو ہے وہ اگر متاثر ہو سکتا ہے تو عدالت اگر اس کی درخواست کو منظور کرتی ہے تو اس وہ بندہ وہ کہتا ہے جی کہ یہ جتنے بھی ڈیکریٹل اماؤنٹ ہے آئی ویل سمیٹ ان دی کورٹ تو عدالت اس کو اور پانچ پرسنٹ جو ہے وہ جمع بھی کروا دیتا ہے تو پھر عدالت یہ کرتی ہے کہ اس سیل کو جو ہوئی ٹھہری ہوتی ہے اس کو سیٹسائیڈ کر دیتی ہے اور جس بندے نے خریدی ہوتی ہے اس بندے کو حکم صادر کیا جا کر دیتی ہے عدالت کہ آپ عدالت کے اندر آ کر آپ کی جو اماؤنٹ ہے وہ آپ عدالت سے لے جاؤ تو پھر اس بندے سے جس نے پانچ فیصد جمع کروایا ہوتا ہے جو اگریٹ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ایٹی نائن کے تین تو پھر اس بندے سے رقم لے کر اس بندے کو اپنا جو آکشنر پر چیزر ہوتا ہے جس کی نیلامی کو عدالت میں منسوق کیا ہوتا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو رول نائنٹی رول نائنٹی کیا کہتا ہے اپلیکیشن تو سیٹسائیڈ آن گرونڈ آف ایرگولیریٹی آر فراڈ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عدالت کے حکم پر جہاں کوئی جائداد غیر منقولہ فراڈ کو چکی ہو کسی ڈگری کو سیٹسائیڈ کرنے کے لیے یا ڈگریٹل ایمونٹ کو حاصل کرنے کے لیے تو ڈگری اولڈر یا کوئی دوسرا بندہ جو اس ایموول پروپرٹی کے اندر کوئی مفاد رکھتا ہے یا اس کے اندر کوئی اپنا حصہ رکھتا ہے اور اس فراڈ سے اس کے مفاد کو کوئی ٹھیس پہنچتی ہے یا اس کے حصے کو کوئی نقصان پہنچتا ہے یا اس کے کسی ایزمنٹری رائٹ کو نقصان پہنچتا ہے یا کسی دوکہ دہی کی وجہ سے جو کمیٹ کی گئی ہے نیلامی کے اندر یا کوئی فراڈ کمیٹ کیا گیا ہے نیلامی کے اندر تو وہ بندہ عدالت کے اندر آ کر درخواست دے کر اس منسوخی کو وہ جو ہے وہ نیلامی کو یا اس فروغ کو سیٹسائیڈ بیکلئر کروا سکتا ہے اب اس میں دیکھنے یہ ہے کہ دوکہ دہی کیسے ہوتی ہے مثال کے طور پر زمین اور دکھائی خاصرہ نمبر اور تھا زمین اور تھی یا مثال کے طور پر اس میں وہ بندے کا جیجمنٹ ڈیٹر اس کا کوئی حصہ اتنا بنتا نہیں تھا جتنا انہوں نے اس کے اندر لکھ دیا یا اس میں اندر دیگر لوگ ہیں وہ کافی ساری حصہ دار ہیں اور اس کا حصہ تھوڑا بنتا ہے رقم زیادہ ہے اس طرح کا یا کوئی اس کے اندر کوئی انہوں نے فراڈ کمیٹ کیا ہے کوئی یہ لی فرضی کاغج ہے انہوں نے بنا کے لگائے ہیں یا انہوں نے کوئی دھوکہ کیا ہے آکشنیر کے ساتھ یا پھر عدالت کے ساتھ تو پھر اس چیز کو اگر وہ جو ہے اگر مثال کے طور پر اس کے اندر ڈگری اولڈر بھی اگر وہ انٹائٹل ہے یا اس کا شیئر ہے اگر ڈگری اولڈر ہی یہ درخواست دے دیتا ہے کہ جناب یہ جو آپ نے جگہ فروپ کی ہے اس کے اندر جو جو جیجمنٹ ڈیٹر ہے اس کا ٹوٹل بنتا ہی ایک کنال ہے ٹوٹل سو کنال کا نمبر ایک کنال بنتی ہے تو اس نے یہ جو اس نے جو رقم ہے یہ دس کنال کی ہے تو وہ پہ اس طرح کی درخواست دے کر عدالت کے اندر یا پھر اس نے جو پروپٹی کی جو قیمت کا ڈیٹرمنیشن کروائی ہے مارکٹ ویلویو اس کے اندر فرد کے اندر لکھی ہوئی ہے وہ فراد سے کی ہے تو پھر عدالت اس کو ضبط سمجھتی ہے کہ there are sufficient ground جو application آئی ہے اس کے پاس مندر کے اندر تو پھر عدالت اس وہ جو ہوتی ہے sale کو اس کو application کی بنیاد پر certicide کر سکتی ہے فراد کی بنیاد پر یا دوکہ دے کی بنیاد پر لیکن انہوں نے اس کے اندر ایک شرط بھی آئیتی ہے کہ کوئی بھی جو sale ہے یا جو نیلامی ہے وہ منصوح نہیں ہو سکتی جب تک کہ درخواست گزار جو ہے اپنے الزمات کو توس شوائد کی بنیاد پر عدالت کے اندر آ کر ثابت نہیں کر دیتا اور دوسری شرط یہ آئیتی ہے کہ کوئی بھی جو sale ہے یا froth ہے اس وقت تک منصوح نہیں ہو سکتی جب تک کہ درخواست گزار جو ہے وہ total sale کا 20% آ کر عدالت کے اندر جمع نہیں کروا دیتا یا اس کا بانڈ نہیں دے دیتا کہ میں اتنے پیسے جو باقی کا جو بانڈ نہیں دے دیتا کہ جب تک یہ satisfied نہیں ہو جاتا اپنی درخواست تم اس وقت تک جب تک درخواست کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک اس نے بانڈ لینا ہے اگر درخواست کا فیصلہ یہ جمع کروا درخواست سننے سے پہلے اگر اس کی درخواست منظور کی جاتی ہے تو پھر عدالت کہہ سکتی ہے کہ آپ اس کا total amount بھی عدالت کے اندر جمع کروا اگر جمع نہیں کروا تو پھر عدالت اس کی application کو dismiss کر سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے rule 91 اب rule 91 کیا کہتا ہے rule 91 کہتا ہے application by purchaser to set aside sale on ground up judgment debtor having no saleable interest اس میں سیمپل سی بات انہوں نے کی ہے کہ دورانی execution اگر judgment debtor کی property کو عدالت کے حکم پر وہ sale کر دیا جاتا ہے اس کو froat کر دیا جاتا ہے عدالت اس کے وہ order جاری کر دیتی ہے اور actioneer جو ہے اس کو froat کر دیتا ہے اور جو اس کا actioneer purchaser ہوتا ہے یا اس کو خریدنے والا ہوتا ہے وہ جب sale ہوئی ہوتی ہے اس کے تیس دن کے اندر اندر آکر عدالت کے اندر یہ درخواست دیتا ہے کہ جناب اس sale کو منسوخ کیا جائے اور جو میرے پیسے ہیں ان کو واپس کیا جائے کیونکہ جاہدات جو sale کے اندر یہاں فروخت ہوئی ہے اس میں مدیون کا کوئی قابل فروخت حصہ ہی نہیں ہے یا اس کا ایساچ کوئی مفاد نہیں ہے کہ جو میرے لئے یا دیگر کسی بندے کے لئے قابل عمل ہو یعنی کہ اس کے اندر اس کا کوئی ایساچ حصہ نہ بنتا ہو اور مدیون نے وہ اگر وہ اس کی اوپر صرف ڈاکومنٹ کی بنیاد پر خریدا ہو تو اس کے اندر وہ سمجھے کہ اب اس کو وہ جو ہے وہ سارا سارا نقصان ہے اور مدیون کا اس کے اندر اتنا شیئر نہیں بنتا جتنا ہونا چاہیے تھا اگر مسال کے طور پر ڈگری جو تھی یا جو بولی تھی وہ ڈگری ٹلیموم پانچ لاکھ تھی بولی سات سات لاکھ کی لگی اور موقع پر جب جا کر اس نے اس کے پروپرٹی کا معینہ کیا یہ آکشن پرچیزر نے تو وہ مدیون کی جائدات جو تھی وہ نکلی بیس ہزار کی تو پھر وہ عدالت کے اندر آ کر درخواست دیس کر اس سیل کو منصوب کروا سکتا ہے کہ جناب یہ مسئلہ ہے موقع کیزش سیچویشن ہے وہ ڈاکومنٹ کے اندر یہ ہے لہذا کائنڈی آپ اس کو سیٹسائٹ کریں تو عدالت پھر اس درخواست کو اس پر فیصلہ دیتی ہے اس کو سیٹسائٹ بھی کر سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی رول نائنٹی ٹو رول نائنٹی ٹو کہتا ہے کہ سیل بین بکم ایبسلوٹ اور بی سیٹسائٹ کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو نیلامی ہے یہ کب ایبسلوٹ ہوتی ہے یا سیل کب ایبسلوٹ ہوتی ہے اور کب یہ مکمل طور پر منصوب ہو جاتی ہے تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دالت سیل کو حتمی قرار دے گی اگر کوئی درخواست کوئی شخص آ کر یا اس کو بالفاظ دیگر آپ یوں کہہ سکتے ہیں جب سیل کی منصوبی کے لیے یا نیلامی کے منصوبی کے لیے کوئی شخص آ کر درخواست دیتا ہے رول ایٹی نائن کے تحت رول نائنٹی کے تحت یا رول نائنٹی ون کے تحت اور تیس دن کے اندر اندر تیس دن کی میاد کے اندر اندر وہ عدالت کے اندر آ کر درخواست دیتا ہے کہ عدالت اس سیل کو منصوب کرے اور اس سیل کو ایبسلوٹ ڈیکلیئر کرے تو اس کو عدالت ایبسلوٹ بھی ڈیکلیئر کر سکتی ہے اگر وہ کہیں جی کہ اس کو سیٹسائیڈ کیا جائے تو عدالت اس کو سیٹسائیڈ بھی کر سکتی ہے اب جب سیل کی منسوخی کے لیے کوئی درخواست رول ایٹی نائن نائنٹی اور نائنٹی ون کے تحت عدالت میں تیس دن کی میاد کے اندر نہیں آتی اور اگر آئے بھی تو عدالت اگر اس کو منسوخ کر دیتی ہے اس کے اندر پہ ریزنیبل گراؤنڈی نہ ہو تو سیل کو عدالت پھر ایبسلوٹ کر دیتی ہے اور دوسری چیز جب سیل منسوخی کی درخواست رول ایٹی نائن کے تحت عدالت کے اندر آ جاتی ہے تیس دن کے اندر اندر یعنی کہ سیل جب ہوئی ہے اس دن سے لے کر تیس دن کے اندر اندر عدالت کے اندر آ گئی اور عدالت نے جب اس کو ایگزامن کیا اس کو سٹڈی کیا اس کے اوپر جو ایویڈنس آئی اس کو دیکھا اور عدالت نے سمجھا کہ دیر آر سفیشن گراؤنڈ تو اس کو اگر منظور کر لیتی ہے تو پھر عدالت اس سیل کو سیڈی سائٹ کر سکتی ہے رول ایٹی نائن کے تحت لیکن انہوں نے اس میں ایک شرط یہ بھی آئی تھی ہے کہ کوئی بھی سیل یا کسی بھی سیل کی منسوخی یا ایبسلوٹ کرنے کا جو حکم ہے عدالت اس وقت تک نہیں دیتی یا نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ اس کا نوٹر جو ہے تمام جو فریق ہوتی ہیں اس میں جو سیل کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں یا جتنے بھی فریقین ہیں یا جن کا وہ سٹیک آلڈر ہیں ان کو نوٹس جاری نہیں کر دیتی اس وقت تک نہ تو سیل کو ایبسلوٹ ڈیکلیئر کرے گی نہ اس کو سیٹ سائٹ کرے گی اس کے بعد آ جاتا ہے رول نائنٹی تری رول نائنٹی تری کہتا ہے کہ ریٹرن آف پرچیز منی ان سارٹن کیسز اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو نیلامی کی جو رقم ہے بولی کی رقم بولی جو ہوتی ہے اس مختلف جو ہے جو مخصوص نویت کے مقدمات ہوتی ہیں اپنے جو بولیاں ہوتی ہیں یا پراپرٹی کی فروخت ہوتی ہے ان میں اس کو کیسے واپس کیا جا سکتا ہے اگر عدالت نیلامی کو منصوح کر دیتی ہے یا بولی کو منصوح کر دیتی ہے یا فروخت کو منصوح کر دیتی ہے تو خریدار کو جس نے اس پراپرٹی کو مدیون کی پراپرٹی کو خریدہ ہوتا ہے عدالت کے حکم پر یا آکشنیر کی بولی کے بعد تو پھر عدالت اس شخص کو حکم سادر کرتی ہے کہ جس نے رقم لی ہے کہ وہ خریدار کو یہ رقم واپس کر دے تو پھر وہ بندہ باؤنڈ ہوتا ہے اس خریدار کو رقم واپس کرنے کا اس کے بعد آ جاتا ہے رول نائنٹی فور رول نائنٹی فور کہتا ہے کہ سیٹفیکیٹ آف پرچیس کہ یہ پرچیس کا جو سیٹفیکیٹ ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے اور یہ کیوں کر ضروری ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ جب سیل جو ہے مکمل ہو جاتی ہے یا فروس جو ہوتی ہے وہ ایبسلوٹ ہو جاتی ہے اور گارٹ اسٹیٹس آف فائنالیٹی بائی ڈگری آف کورٹ بائی آرڈر آف کورٹ تو عدالت اس خریدار کو ایک سیٹفیکیٹ جاری کرتی ہے جس کی وہ اور وہ سیٹفیکیٹ ایک قسم کا اس کا حق کی ملکیت ہوتا ہے اس سیٹفیکیٹ کے اوپر اس کا نام ہوتا ہے اور جائدات کی تفصیل ہوتی ہے ڈیٹ آف سیٹفیکیٹ ہوتی ہے جس دن اس کے اندر نیلامی کا بھی ذکر ہوتا ہے رقم کا بھی ذکر ہوتا ہے اس کے اوپر جج صاحب کا دستخاط ہوتا ہے اور اس کے اوپر عدالت کی مور ہوتی ہے اور اس کے اندر رقم جو ہے وہ لکھی گئی ہوتی ہے پراپٹی کے جو ہے ایڈنٹفیکیشن ہوتی ہے یا خسرہ نمر ہوتا ہے یا مکان نمر یا جو بھی جیسی بھی صورتحال ہوتی ہے وہ سار یا سیٹفیکیٹ کے اندر ہوتی ہے وہ سیٹفیکیٹ آف انٹائٹنمنٹ ہوتا ہے یا وہ سیٹفیکیٹ آف اونرشپ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے رول نائٹی فائیو رول نائٹی فائیو کہتا ہے کہ جب عدالت نے کسی بندے کو آکشنر پرچیزر کو سیٹفیکیٹ جاری کر دیا سیٹفیکیٹ آف اونرشپ یا سیٹفیکیٹ آف پرچیز تو پھر عدالت کے نوٹس میں جب یہ بات آتی ہے کہ جو پروپرٹی جو مدیون کی یا ججمنٹ نیٹر کی جو پروپرٹی ہے وہ اس کی اپنے کبزہ میں ہے یا اس نے اپنے کسی نوکر چاکر کو دی ہوئی ہے اس کی کھیتی باڑی کے لیے یا اس کے اپنے پوزیشن کے اندر ہے تو پھر عدالت اس کو حکم سادر کرتی ہے کہ اس پروپرٹی کا جو پوزیشن ہے یہ حوالہ یہ آکشن پرچیزر کیا جائے یا جس بندے کے نام کے سرٹیفیکیٹ ہے اس بندے کو کہہ حوالہ کی جائے یعنی کہ اس کی جیسے بھی صورتحال ہے وہ ہر حال میں وہ پروپرٹی جو ہے اس کو دے گا اس کے بعد آ جاتا ہے رول نائنٹی سیکس رول نائنٹی سیکس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جب کسی بندے کو یا آکشن پرچیزر کو عدالت نے سرٹیفیکیٹ آف آنر شیپ یا سرٹیفیکیٹ آف پرچیز ایشو کر دیا اور عدالت کے نوٹس کے اندر یہ بات آ گئی کہ یہ جو مدیون کی جو پروپرٹی جو اس آکشن پرچیزر نے آکشن خریدی ہے اور اس کے پیسے بھی اس نے سارے دے دی ہیں اس کا سرٹیفیکیٹ بھی اس کے پاس ہے اور یہ جو پروپرٹی ہے یہ کسی قرائدار کے پاس ہے جس کو مدیون نے دورنگ بیفور دی آکشن پروپرٹی اس نے قرائے پر چڑھا رکھا تھا تو عدالت پھر اپنے جو عدالت کا افسر مجاز ہوتا ہے اس کو موقع پر بھیج کر اپنے آرڈر کی کمپلائنس کے لیے ایک نوٹس چسپان کر دی ہے اس امارت کے اوپر یا اس پروپرٹی کے قریب قریب نمائی جگہ اوپر جس کے اندر یہ حکم عدالت کے لکھا ہوتا ہے کہ یہ پروپرٹی اس کا سرٹیفیکیٹ آف اونرشپ جو ہے یہ سرٹیفیکیٹ آف پرچیز یہ ہے یہ فلان بندے کے نام عدالت نے کر دیا ہے اور یہ پروپرٹی آپ کے بعد یہ اس بندے کی ملکیت ہے اور اگر یہ بندہ مزید اگر اگر اس کو مزید قرائے پر دینا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے اور یہ بامی طور اگر مزید اسی بندے کو دینا چاہتا ہے قرائے پر تو بیلنگوٹ اگر نہیں تو قرائے دار کو حکم صادر کر دی ہے دالت دو مہینے کے اندر اس پروپرٹی کو خالی کرے اس امارت کو بکیٹ کرے اگر زمین ہے تو زمین کے اندر کوئی مزارہ شدہ رہا ہے تو دالت اس کو پھر حکم صادر کر سکتی ہے کہ آپ یہ زمین کے جو جو آپ کے پاس قبضہ ہے اس کو حوالہ ایکشن پرچیزر کیا جائے یا جس کے پاس سرکفیکیٹ اپ پرچیزر ہے اس کے حوالہ کیا جائے تو دوستو میں سمجھتے ہیں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو قائنٹے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میری اس چینل کو آپ سے سرکائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس کو لائک بھی کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو بات میں نے کہنی چاہیے تھی نہ کہہ سکا اور جو نہ کہنی چاہیے تھی کہہ تھی تھی آپ اس بابت اگر میرے ساتھ مجھے کمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اور مجھے میری نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازہ چاہوں گا اللہ حافظ مجھے 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 مجھے